بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما قلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میراج سے واپسی کا واقعہ شب میراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حالی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واقعہ میراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارد کیا یا رسول اللہ یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے نہ بیان کریں ورنہ وہ آپ کو علیتیں دیں گے اور تقنید کریں گے ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کی قسم میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے آپ کے پاس سرغنہ کفر ابو جہل ملعون آیا ابو جہل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی مزاق اڑایا کرتا تھا نعوذ باللہ ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سونچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے تنزیہ طور پر پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو مزاق کرتے ہوئے کہنے لگا کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو آپ نے فرمایا جی میں بالکل سچ پھول رہا ہوں ابو جہل نے کہا میں مکہ کے سب لوگوں میں منادی کرواتا ہوں تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دوگے آپ نے فرمایا جی منادی کر دوں گا میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہوں ابو جہل نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب پوراں اکھٹے ہو جاؤ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکھٹے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا اے محمد سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں جب نبی کریم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں تو سب لوگوں نے دریافت کیا تم ایک ہی رات میں واپس بھی آگئے آپ نے فرمایا جی ہاں میں رات و رات واپس آگیا ہوں سب نے مزاد کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا آنے جانے کا سفر تقریباً دو مہینے کا ہے آپ ایک ہی رات میں کس طرح واپس آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالیہ بجا دی اور سب نے آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اس مجمع میں ایک مطعم بن عادی نامی شخص تھا وہ ملعون کہنے لگا اے محمد پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ گنتے رہے ہو آج تو آپ نے جھوٹ بول کر سب کو حیران کر دیا ہے آپ کے اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل ٹنگ رہ جاتی ہے ہم سب پونٹوں پر سفر کرتے ہیں پھر بھی ہمارے آنے جانے میں دو مہینے لگ جاتے ہیں آپ کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا کچھ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے ہیں پھر میں نے اللہ کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نمازِ فجر ادا کی مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے ہم کو پتا ہے وہاں کیا کیا ہے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر آپ کو برا بھلا کہتے رہے اور کہنے لگے کہ اگر اس بات کا ابو بکر صدیق کو پتا چل گیا وہ تو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور منبود ہو جائیں گے مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابو بکر صدیق کی تلاش میں نکل پڑا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو تلاش کرتا رہا آخر کار اس کافر کو حضرت ابو بکر صدیق مل ہی گئے اس کافر نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر تجھے پتا ہے کہ تیرہ پیارا دوست محمد کیا فرما رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا دوست محمد جو بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی تھنڈا نہ ہوا ہے کیا تم یقین کرو گے ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں میں یقین نہیں کروں گا تو وہ کافر کہنے لگا کہ بس پھر سن لو یہ بات تمہارے دوست محمد کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اچھا اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرس بہرس سچ ہے ایک رات کی بات تو بہت دور ہے اگر وہ ایک گھنٹے کا بھی بولتے تو میں اس بات کو بھی سچ مان لیتا حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا اے محمد ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی اس کے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے مطعم کہنے لگا پھر تو ضرور آپ کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی اس پر کس طرح کی بناوٹ ہوئی ہے اگر آپ اس کی دیواروں کے متعلق ہم کو آگا کر دیں تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں آپ اس کی یہ بات سن کر بہت تعجب کیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مران کی سباری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نمازیں جا رہا تھا مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات کا جواب نہیں دے پا رہے اس وجہ سے حیران ہو رہے ہیں وہ کفار آپ کو جھوٹا کہنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی میں بھی کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکھٹے مجمع کا مو بند ہو سکے لیکن اللہ کے نبی نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا کہ نبی کریم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلا دروازہ اس طرف ہے اور فلا دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے اے محمد آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں اللہ کے نبی کے مو سے جو بھی لفظ نکلتا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے جاتے تھے اے اللہ کے نبی آپ نے جو کب بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں چہالت میں ڈوبے لوگ شرم کی مارے چپ ہو گئے پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا تھا پھر ایک شخص کہنے لگا اے محمد آپ کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تھا ایک منافق بولا اے اللہ کے نبی اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کیلئے شام گیا ہوا ہے آپ تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں میرا فلا علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف رواں دوا تھا جب اس قافلے والوں نے براغ کو دیکھا تو وہ اس قافلے کے اوٹ اوٹ در گئے تھے ان کا ایک اوٹ براغ سے در کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آپ کے قافلے سے فلا اوٹ در کر دور بھاگ گیا تھا قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے واقعی ایک اوٹ در کر بھاگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں پھر ایک اور شخص بلا کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا تھا آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک اوٹ پر دو دو بوریاں لدی ہوئی ہیں ان بوریوں کے رنگ فلا فلا ہیں جب وہ قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے ایک اور شخص کہنے لگا ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں وہ کب واپس لوٹیں گے آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلا دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا ان سب قافلے والوں کے آگے ایک اوٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوئی ہوگی نبی کریم نے جو دن قافلے کی واپسی کا بتایا اس دن پریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں جب دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرہ چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں دن تو ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد نے بتایا تھا وہ کافر کہنے لگے کہ محمد سچے نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں ککپار کی زبان سے یہ کہنا ہی تھا کہ ایک مسلمان بولا اے قریش کے لوگو قافلہ نظر آ رہا ہے اس کے آگے آگے ایک اوٹ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں اتنے بڑے موجزے اور اس سے بتفل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر مہرے نہ اُدری اور وہ اس موجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھوٹے رہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین